بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیاضل حسن جہان سے وزارت اطلاعات واپس لے لی گئی انہیں وزیر جیل خانہ جات کا اضافی کلمدان جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اس سے پہلے وہ کالونیز کے منسٹر بھی تھے یعنی کہ ان کے پاس کالونیز اور اس وقت جیل خانہ جات کی منسٹری ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیاضل حسن جہان صاحب کو اطلاعات کی منسٹری سے ہٹا کر انہیں وزیر جیل خانہ جات کا کلمدان کیوں سانپا گیا ہے پنجاب میں چونکہ مسلم لیگ نون کافی زیادہ متحرک دکھائی دے رہی ہے اور میڈیا کی حد تک جتنے بیانات نون لیگ کی جانب سے دیے جا رہے تھے چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں مریم مولنگزیب صاحبہ ہوں یا عظمہ بخاری صاحبہ ہوں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے حکومت کی طرح سے صرف ایک وزیر سامنے آ رہا تھا اور وہ فیاض حسن چوہان صاحب تھے تو عمران خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ ان خواتین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خاتون کو ہی پنجاب کی جو سیاست میں اتارا جائے تو سب سے مناسب انہیں ڈاکٹر فردوس آشے قوان صاحبہ ہی لگیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کا وفاق میں تجربہ تھا یعنی کہ اب ڈاکٹر فردوس آشے قوان صاحبہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کریں گی اور نون لی کی جو خواتین ہیں ان کا مقابلہ کریں گی لیکن بیورز خبر یہ نہیں تھی کہ وزارت اطلاع تا فیاض حسن چوہان صاحب سے واپس لی گئی بلکہ خبر یہ ہے کہ انہیں وزیر جیل خانہ جات کا کلمدان جو ہے سوپا گیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت شہباز شریف صاحب اور حمدہ شہباز صاحب جیل میں موجود ہیں خان صاحب کو یہ معلومات مل رہی تھی کہ جو جیل کے اندر جیل پولیس اور جیل عملہ ہے وہ کافی زیادہ فیسلیٹیٹ کر رہا تھا ان دونوں رہنماؤں کو اس سے پہلے خان صاحب ایک تقریر میں بھی اپوزیشن کے جو جیلوں میں موجود رہنماؤں ہیں ان کو ٹاف ٹائم دینے کا ایک آپ کے علمی ہے کہ انہوں نے ایک تقریر میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا تو اس بات کی مکمل طور پر تیاری کی جا رہی تھی کہ جیل میں ان رہنماؤں کو کس طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں تو خان صاحب گائے بگائے اس پر معلومات جو ہیں وہ پنجاب سے لے رہے تھے خان صاحب کو یہ انفرمیشن مل رہی تھی کہ جو پنجاب کے اندر صوبائی وزیر جیل خاناجات ہیں وہ اس سنڈ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جساں ان کو ہدایت دی جا رہی ہیں تو پنجاب میں وزیر جیل خاناجات کے لیے خان صاحب کو ایک نہائیدی لائل شخصیت کی ضرورت تھی تو فیاضل حسن جوہان صاحب سے بہتر ان کو کوئی چوائس نہیں لگی تو خان صاحب نے وزارت اطلاع سے انہیں ہٹا کر وزیر جیل خاناجات کی جو منسٹری ہے وہ دی ہے اور ایک بڑی ایسا انویٹ آپ کہہ سکتے ہیں فیاضل حسن جوہان صاحب کو اس وقت امران خان نے دی ہے تو آنے والے دنوں میں اپوزیشن کے جو رہنما اگر اور قید کیے جاتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ٹاف ٹائم جیلوں کے اندر بھی ملے گا اور اس بات کا اشارہ آپ کے سامنے ہے کہ جیسے ہی فیاضل حسن جوہان نے منسٹری سنبھالی جیل خاناجات کی تو سب سے پہلے انہوں نے جو اپوزیشن کے رہنما قید میں موجود ہیں ان کو دی جانے والی سہولیات کی تفصیلات طلب کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کیا کہ اب جیلوں کے اندر قیدیوں کے ساتھ کوئی وی ای پی کلچر نہیں اپنایا جائے گا یعنی کہ تمام لوگوں کو ایک جیسی سہولیات دی جائیں گے اس تقبل میں پنجاب کی سیاست میں کافی زیادہ ٹینشنز سامنے آئیں گی اور پی ڈی ایم بھی آپ کے علم میں ہے کہ کافی زیادہ ایکٹیو اس وقت دکھائی دے رہی ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں سیاست کیا روخ اختیار کرتی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن حکومت نے اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کھلاڑیوں کو مکمل طور پر تیار کر لیا ہے آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا بہت شکریہ